کہ میں مرتے دم تک امران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور وہ ان کے موبائل کے پاسورڈ مانگ رہے تھے انہوں نے کہا کہ جس موبائل کے پاسورڈ وہ مانگ رہے ہیں وہ بندہ ہی مر چکا ہوا ہے اب وہ موبائل لے کے پھٹے رہے ہیں سارے اب وہ ہمارے ملازمین کو اس نمبروں سے فون کر رہے ہیں سمک ڈال کے پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ موبائل میں سے کچھ نکل آئے میں انہوں نے کہتا ہوں تھیان سے موبائل کھوننا اس میں سے جو کچھ نکلے گا نا پھر ہوں جائے اللہ 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 62 میں شیخ رشید احمد صاحب لڑے ہیں 60 میں میں لڑوں گا 6 طریقوں اللہ نے چاہا تو شیخ رشید احمد صاحب اس وقت تک آ جائیں گے وہ خود آئے نہیں تو میں ان کی جگہ پہ جاک ان کے قائدات نمدد کی جمعہ لال حمیلی کے جو یورٹس بن کیا کیا تھا وہ ہم ایف آئی آر دے رہے ہیں الٹا ہمارے گھر پر ڈکیٹی کی ہمارے گھر سے ہمارے ملازمین کے پیسے لے گے موبائل لے گے گنے لے گے گھڑی اب منتے کر رہے ہیں اب منتے کر رہے ہیں کہ آ کے گھڑیاں لے جاؤ ایک دفعہ شیخ رشید بری ہو جائے پورے ٹپر کیوں پر ڈکیٹی کا پرچہ گئے لال حمیلی کے جو یونٹس کو بن کیا گیا تھا اس وقت میں کیا کہنا چاہو گے لال حمیلی کے جو یونٹس کو بن کیا گیا تھا لال حمیلی کے لال حمیلی ان کے باپ کی بھی نہیں ہے وہ ہماری ملکیت ہے جو ایک دس پہ دس کا کمرہ ہے آج چھوڑتے ہیں کل چھوڑتے ہیں لے لیں ہمیں کو اس کی پروانی لال حمیلی یہ نہیں لے سکتے لال حمیلی ہماری ملکیت ہے خدا کے بعد لال حمیلی کی ایک اینٹ کو بھی یہ نہیں علا سکتے جانب پہ اگر لال حمیلی پر یہ کبزہ کرنی کوشش کر لیتے ہیں تو وہ کسی صورت یہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ لال حمیلی کہنا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری ملکیتی ہے разу 1.22 کم نہرہ ایک ان پتر ہٹا تے مکھ دے ہیں یا تو غریب دے آٹے مکھ دے ہیں رہی سیں الثی Laure are جب آٹے گریب دے مکھ دے ہیں لگ آٹے گریب دے مکھ دے ہیں اجہاد پانیاب سکتے ہیں تُو لَبْذِ پھر بازار کڑے اجہاد پانیاب سکتے ہیں لامیاب ان کو اس کی وجہ کا شروع ہے پتہ ہٹا تے مکھ دے ہیں پچاس سال تو ہم نعرہ سنتے لینا پتر ہٹاتے نہیں وکھلے اب دیس مارچ کو ان ٹینکوں کو کھڑا کرو کیونکہ پٹرول ہی نہیں کوئی ڈیزل ہی نہیں آٹا ہی نہیں گیس نہیں بجل ہی نہیں تو یہاں میں ندامت بنائیں یہاں میں شرمیدگی بنائیں مینارے پاکستان اور قید آدم سے معافی مانگے علامہ اکبال سے معافی مانگے اور ہم یہی کہیں کہ پتر ہٹاتے وکھلے نہیں جدو آٹے غریب دے مکھلے نہیں ساڑے کالو کھانا سے روٹی کوئی نہیں اور دوسری دارنا پچھے ایک مانگ دے بات دے ہو ہون تو آنو رسا کے شرے یای ایم ایف اے بے گھرد دس ٹولا آیا واہ ہون تو سی پیٹری اور مہنگی کرنی تو سی گیس اور مہنگی کرنی دے ہو ایسا معاملو رگڑا دے ہو معاملو رگڑا دے ہو معاملو رگڑا تے اس مار تاکتا کہ ہم اللہ تعالی یہی کہے یہ پتر ہٹاتے وکھلے نہیں جدو آٹے غریب دے مکھلے نہیں یہ پتر ہٹاتے وکھلے نہیں کہہ دے آزام ہم شرمندہ ہیں علام اکبال ہم شرمندہ ہیں یوم نظامت بنائے یوم شرمندگی بنائے کیونکہ شیخ حسینہ واجد اگست دو آزار بائس میں انڈیا میں آکے اعلان کرتی ہے کہ تھینک یو مسٹر موڈی تھینک یو اندوستان آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ چوبی سال بعد ہمیں آپ نے مغمی پاکستان سے نجات دلائی یہ کون کہہ رہی ہے یہ وہ شیخ حسینہ واجد شیخ مجیب اور امان کی بیٹی تھی انڈیا میں پورے انڈیا میں اس نے پاکستان کو کہا کہ ہمیں آزادی مل گئی ہے اس کو آزادی کہاں سے ملی وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان وہ بھنگلہ دیش وہ پاکستان تھا لیکن شیخ حسینہ واجد انڈیا میں آکے اگست میں اگست میں اعلان کرتی ہے کہ تھینک یو اندوستان ہمیں آزادی ملائی آج آج میرا پاکستان بکایاں لٹ رہا ہے آج کیپی کیپے سو شہید ہو گیا پتھانوں کا خور اتنا سستا ہو گیا کیوں پتھانوں کے پاس تعلیم نہیں روزی روٹی تو تو ہم نے چھیل لی اب چھلی کر رہے ہو پتھانوں کو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ پتھان اٹک سے لے کے دیرہ اسمائیل خان اور خجراف تک کبیزیں پھاڑ کے اپنے بچوں کو لے آئے وہ وقت سے درو دروس وقت سے